موسیقی بھی کمر کسلی ہے سفتے فائنل کال دینے کا ارادہ رکھتے ہیں دوسری جانب حکومت بھی جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے اپنے قدم مضبوط کرتی جا رہی ہے اسی بیچ گریفتاریوں کے موسم کا بھی آغاز ہو گیا ہے ایک کیس کی بنیاد پر تحریک انصاف کے رہنماؤں کو گریفتار کیا جا رہا ہے ایف آئی اے کی جانب سے تو دوسری طرف انٹی کرپشن پنجاب میں ایک کیس میں پیش نہ ہونے پر وزیر داخلہ وفاقی وزیر داخلہ رانہ سناؤ کے بھی ناقابل زمانت وارن گریفتاری جاری ہو چکے ہیں بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ اپوزیشن ہو یا پھر وفاق ہو یہ سارے دوسرے کے خلاف سیاسی انتقامی کاروائیوں میں مصروف ہیں ان باتوں میں کتنی صداقت ہے اس پر ہم اپنے پینلسٹ کی رائے لیں گے برحال یہ جو بات اور یہ لانگ مارچ کی ایک جانب عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ جناب ہماری تیاری پوری ہے تو دوسرے جانب پیریک انصاف کے رہنماؤں کچھ یہ دعویٰ بھی کر رہے ہیں کہ جناب مارچ کی تو نوبت ہی نہیں آئے گی ان کا جو مطالبہ ہے الیکشن کا وہ مارچ سے پہلے ہی مان لیا جائے گا تو کیا کوئی پسے پردہ ڈیل ہو رہی ہے پروگرام میں اس پر بات کریں گے پھر خاجہ آصف جو دعویٰ کر رہے ہیں اور وہ اشارہ کریں لیکس کی جانب کے آنے والے دنوں میں عمران خان صاحب مو دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے تو کیا ان لیکس سے خان صاحب کی مقبولیت کم ہو پائے گی اور جو لیکس ہیں وہ جاری کرنے والے ہیں پابلک کرنے والے ہیں جو مقاصد ہیں وہ حاصل کر پائیں گے یہ تمام موضوعات ہیں جنہیں ہم اپنے پروگرام میں شامل کریں گے ان پر ڈسکشن کریں گے گریفتاریوں کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں رانہ سناؤلہ کے آج نا قابل زمانت وارن گریفتاری جاری ہوئے ہیں اس سے مطالب مزید تفصیلات جانیں گے ہماری نمائندہ کمر المنور ہمارے ساتھ موجود ہیں کمر آج نا قابل زمانت وارن گریفتاری جاری ہوئے رانہ سناؤلہ کے تو کیا اب پولیس انہیں گریفتار کرنے کا ارادہ رکھتی ہے گریفتاری عمل میں آئے گی اس کیس میں آج دن بھر کیا ہوا آج بلکل ہی اس کیس میں یہ کیس جو ہے یہ دو ہزار اٹھارہ کا بتایا جا رہا ہے اور اس میں انٹی کرپشن کی جانب سے ان پر یہ عظام آئد کیا گیا تھا کہ ان کے کچھ زمینے ہیں کلرکار کے قریب اس کے حوالے سے ان کی دو دفعہ تلبی کی گئی اور رانہ سناؤلہ وہاں پر پیش نہیں ہوئے اسی وجہ سے ان کے وارن گریفتاری جو ہیں نون بیلیبل وارن گریفتاری تھے وہ جاری کروائ گئے اور راول پنڈی کی عدالت نے اس کو جاری کیا سپیشل میجسٹریٹ جو تھے انہوں نے یہ وارن گریفتاری جاری کی ہے لیکن پولیس جو تھی ان کو ان کے آنے سے قبل جو تھی وہ انٹی کرپشن خود یہاں پر پہنچی اور تھانہ کوسار پہلے گئی کیونکہ جو تھانہ کوسار ہے وہ اسلامباد کا ایک مشہور تھانہ ہے اسی وجہ سے پہلے لوگ وہاں پر گئے کیونکہ تمام الیٹس جو ہیں وہ اسی ایرے میں رہتے ہیں لیکن وہاں سے جب ان کو یہ بتایا گیا کہ اس علاقے کہ اندر رانہ سناولہ جو وفاقی وزیر داخلہ ہیں نہ تو ان کا کوئی دفتر ہے نہ ہی ان کی کوئی رہائشگاہ ہے جس کے بعد وہ انٹی کرپشن کی جو ٹیم تھی وہ تھانہ سیکریٹریٹ گئی اور وہاں پر جو وارنٹ گریفتاری تھی اس کی تعمیل کروانے کے لیے تھانے میں جب دیا تھانے کی جانب سے یہ بتایا گیا کہ یہ سفیشنٹ ڈاکومنٹس نہیں ہیں اس میں ریکارڈ جو ہے وہ ساتھ نہیں لگایا گیا صرف ایک جو وارنٹ گریفتاری ہے وہ ہے اس وجہ سے اس کی تعمیل بھی نہیں ہو سکی جس کے بعد انٹی کرپشن کے جو لوگ تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ ہمیں آمد روانگی ایک پولیس کی ایک ٹرم ہوتی ہے جو بہت ضروری ہوتی ہے کہ ایک ٹیم آئی اور انہوں نے گریفتاری کی کوشش کی اور وہی عدالت میں وہ بتانا چاہ رہے ہوں گے لیکن ان کو نہ تو وہاں پر اس بورن گریفتاری کی تعمیل کمر صاحب اگر ایف آئی اے کی ٹیم کے پاس انٹی کرپشن کی ٹیم کے پاس اگر دستاویزات ہوتے بھی جو وہ کہہ رہے ہیں جی نامکمل ہیں دستاویزات ہوتے بھی تو کیا وہ رانہ سناولہ کو گریفتار کر لیتے جو پولیس ہے ایسی کوئی پریسیڈنٹ جو ہے وہ موجود نہیں ہے اور سب سے بڑی بات یہ کہ جب انٹی کرپشن کو پہلے یہ کہا گیا کہ وہ راولپنڈی پولیس ان کو اسسٹ کرے گی تو متعلقہ زلے نے ان کو اسسٹ کرنا تھا تو وہ راولپنڈی پولیس نہیں وہ اسلام آباد پولیس ہی بنتی ہے انہوں نے اس کی عدالتی وارنٹ جو تھے ان کی تعمیل میں ان کو اسسٹ کرنا تھا جب وہ یہاں پر پہنچے تو رانہ سناولہ اس وقت وزارت داخلہ کے اندر ایک میٹنگ چل رہی تھی وہ اس کو چیئر کر رہے تھے تاہم اس حوالے سے ہماری وزارت داخلہ میں یہ بات ہوئی نہ تو اس نوٹس کے بارے میں کسی قسم کی کوئی اطلاع وہاں تک پہنچی میڈیا پر ہی یہ خبر آئی اور نہ ہی اس حوالے سے کوئی تردید جو ہے وہ ان کی جانب سے جاری کی گئی تاہم یہ جو وارنٹ سے نہ تو ان کی تعمیل کروانے کے لیے یہ ریسیب کیے گیا اور نہ ہی ریسیب کرنے کے بعد اس پر کوئی عمل درامت ہوا آپ دیکھنا یہ ہے کہ پیر کے روز جو ہے عدالت جب کھلے گی تو جو انٹی کرپٹن کی ٹیم ہے وہ وہاں پر اپنا کیاور بیٹن دیتی ہے کہ ان سے وارنٹ جو ہے وہ جو محصول نہیں کیے گی اور ان کو محصول نہیں کی وجہ سے جو ہے وارنٹ ایسے ہی ان کو واپس کر دیے گئے ٹھیک ہے بہت شکریہ کمر و منور ہمیں ہمارے ساتھ موجود تھے اور اس سے متعلق ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے سادرسول صاحب آپ کے جانے بائیں گے آپ سمجھتے ہیں کہ پہلے پاکستان تحریک انصاف کے راہنماؤں کی گریفتاریاں فورن فنڈنگ کیس میں اس کے بعد پنجاب کی جانب سے انٹی کرپشن کی جانب سے کیس میں رانہ سناولہ کے وارنٹ گریفتاری جاری کروانا یہ اس ساری صورتحال میں آپ کو کہیں کوئی سیاست کی بو بھی آ رہی ہے کہ یہ جنون کیسز ہیں جن میں یہ گریفتاریاں عمل میں لائی جاری ہیں بہت شکریہ رباب میرا خیال ہے کہ تمام پاکستانیوں کی طرح مجھے بھی اس بات میں یقین ہے کہ ہماری ریاست کی جو مشینری ہے وہ عدالتیں ہو یا پولیس ہو تو وہ سیاست سے بالاتر ہو کے اپنا کام کر رہی ہوں گی تو اس میں کیا دور آئے ہو سکتی ہے کہ رانہ سناولہ صاحب کے خلاف بھی کاروائی ٹھیک ہوگی اور باقی لوگوں کے خلاف بھی ٹھیک ہو رہی ہوگی دیکھئے اس لائیڈر نوٹ کو تھوڑا سا سپریٹلی چھوڑ کے ہم نے ریاست کے اندر ریاست کے اپنے انسٹیٹیوشنز کو جس طرح ایک مزاق سا بنا لیا ہے اپنی پولیٹیکل اپنی سیاسی وابستگیاں شو کرنے کے لیے یا سیاسی چیزوں کے اندر عمل دخل کرنے کے لیے یا سیاسی سکورٹ سیٹل کرنے کے لیے آپ یہ دیکھئے جو ابھی بات کمران منور صاحب بھی بتا رہے تھے کہ عدالت نے ایک حکم دیا اور کہا کہ آپ انٹیریر منسٹر رانہ صلی اللہ صاحب کو نون بیلیبل وارنٹ گرفتاری ان کے جاری کر دی اور کہا کہ متعلقہ پولیس ان کو اسسٹ کرے گی انٹی کرپشن کو گرفتاری کرنے کے لیے متعلقہ پولیس اسلام آباد پولیس نے کہا کہ ہمیں بتا ہی نہیں ہے کہ رانہ صلی اللہ صاحب ایفیکٹیبلی ہیں کدھر ہم تلبی نہیں کرا سکتے ان کا اس جورسڈکشن میں گھر نہیں ہے دفتر نہیں ہے اس جورسڈکشن میں ہے اور جب وہاں پہ پہ پہنچ گئے اور وہ انہوں نے کہا کہ یہ کاغذات پورے نہیں ہے آپ اس کو واپس لے جائیں جس کی وجہ سے ریسیونگ بھی نہیں ہوئی اب اس سسٹم کی مزید خوبصورتی دیکھیں کہ یہ خبر کسی بھی بندے کو عدالت کا نوٹس سرف کرانے کا مقصد یہ ہے کہ اس تک خبر پہنچ جائے کہ آپ کو فلان فلان دن عدالت نے بلایا ہے اس کے علاوہ کوئی اور مقصد نہیں ہے نوٹس سرف اس لیے کیا جاتا ہے کہ آپ فریق کو بتائیں کہ آپ کے خلاف ایک مقدمہ ہے جس میں فلان فلان دن اس عدالت کے سامنے اتنے مجھے آپ کو پیش ہونا ہے اب کیونکہ نوٹس ریسیو ہی نہیں ہوا تو منڈے کو عدالت میں کہا جا سکتا ہے کہ جی رانہ سنا اللہ صاحب کو تو پتہ ہی نہیں چلا تھا کہ ان کو عدالت نے بلایا ہے اور ہمارے سسٹم میں یہ بھی قابل قبول دلیل ہوگی کہ ایک ایسی چیز جو ناشنل ٹیلیویزن کے اوپر چل رہی ہے جس پہ پروگرامز میں ڈسکاشن ہو رہی ہے ہمارا سسٹم اس کو اس طرح دیکھے گا یا ہماری ریاست کی جو مشینری کا قانون ہے وہ اس کو اس طرح دیکھے گا کہ کیونکہ تلبی نہیں ہوئی تھی اس وجہ سے ان کو تو نوٹس ریسیو نہیں ہوا تو اس طرح کے اپیسوڈز جن میں سے انڈ میں نکلنا کچھ نہیں ہے یا نکلنے کے چانسز بہت کم ہیں اسے بڑے سیریس کیسز میں کچھ نہیں نکلا یہ اس طرح کی کیسز جس میں آپ ہر طرح کی مشینری کو انوالف کر رہے ہیں انٹی کرپشن بھی انوالفڈ ہے اس کی بھی ایک وابستگی نظر آ رہی ہے اسلام آدھ پولیس کی بھی ایک نیچرلی پارٹیزنشپ نظر آ رہی ہے کہ ان کو انٹیریر منسٹر تک نہیں وہ پہنچنے دے رہے ہیں انٹیریر منسٹر صاحب کہیں گے کہ مجھے اطلاع نہیں ملی عدالت کو بتایا جائے گا کہ نوٹس نہیں طلب ہوا تو یہ سسٹم کا مزاق نہیں ہے تو کیا ہے مہربانی کر کے سیاست میں جو بھی کریں آپ ایک دوسرے کا سر پھاڑنا چاہتے ہیں تو عوام خوشی خوشی نیچرل ٹیلیویزن پہ دیکھتی رہے گی لیکن مہربانی کر کے ریاست کے اداروں کو اس میں انوالف نہ کریں پولیس کے تھروں لوگوں کو دنگا فساد نہ کرائیں انٹی کرپشن کو اس میں انوالف نہ کریں ماجسٹریٹس کو نہ انوالف کریں ریاست کی کریڈیبلٹی رہنے دیجئے اپنی سیاست میں آپ جو بھی کریں سادر سوستہ مختصرا یہ بھی بتا دیجئے گا منڈے کو کیا صورتحال بن سکتی ہے ناقابل زمانت وارن گرفتاری ہیں یہ ایک پروفائل بھی ہے رانہ سناؤلہ صاحب کا قومی اسملی کے رکن ہیں ساتھی ساتھ وہ وفاقی وزیر داخلہ ہیں تو کوئی اجازت بغیرہ بھی درکار ہوگی یا ان کے پاس کوئی چانس ہے اس گرفتاری سے بچ نکلنے کا منڈے کو رانہ سناؤلہ صاحب اس کیس کے نرے گرفتار نہیں ہوں گے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ منڈے کو ان کی طرف سے یا کوئی پیش ہوگا یا ہو سکتا ہے پیش بھی نہ ہو اور عدالت کو بتایا جائے کہ جو ان کو نوٹس سرف کیا گیا تھا اس کی تعمیل نہیں ہو سکی یعنی کہ ان تک پہنچ نہیں سکا اور ان کے پاس ایک ایکسکیوز ہے لیگلی ایک ایکسکیوز ہے عدالت نہ جانے کی کہ مجھے تو نوٹس ہی نہیں ملا ابھی تک یہ ٹیلی ویژن پر جو مرضی چلتا رہے یہ عدالت کا نوٹس نہیں ہے عدالت کا ایک نوٹس دینا چاہیے ہو سکتا ہے وہ کس طرح کا ڈیفینس پیش کریں ہو سکتا ہے وہ کسی وکیل کو پیش کروا کے اپنا بقالت نہ مارا داخل کروا کے کوئی مزید ٹائم لینے کی کوشش کریں مجھے نہیں لگتا کہ کوئی ایسی سیچویشن ہو سکتی ہے جس میں ایک ماجسٹریٹ یا ایک ایک ایفیکٹیولی ڈسٹرک جج جو ہیں یا ڈسٹرک ہائرارکی کے جج جو ہیں وہ پنڈی سے آنٹی کرپشن کے کیس میں پنجاب آنٹی کرپشن کو حکم کر کے اسلام آباد پولیس کو اس کے ساتھ معاون بنا کے انٹیریر منسٹر کو کسی طریقے ارسٹ یا پیش کروا سکتے ہیں میرا نہیں خیال کہ یہ پوسیبل ہو آپ کو نہیں لگتا کہ رانہ سناولہ منڈے کو بھی گرفتار ہوں گے عدیل وڑائی صاحب آپ کی جانے بائیں گے اس سے پہلے فورن فنڈنگ کیس میں پاکستان تحریک انصاف کے راہنماؤں کی گرفتاری اس کے بعد رانہ سناولہ کے ناقابل زمانت وارن گرفتاری جاری تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سیاسی جماعتیں اداروں کا بیجہ استعمال کر کے سیاسی انتقامی کاروائیوں کا نشانہ بنا رہی ہیں اپنے مخالفین کو دیکھیں جو رانہ سناولہ والا کیس ہے اس میں سے کوئی بڑی چیز سامنے نہ آئے لیکن جو ایف آئی اے نے کاروائیاں شروع کی ہیں کراچی میں اسلام آباد میں راول پنڈی میں لاہور میں اس کا بہت بڑا امپیکٹ ہوگا عدالتوں میں جا کے پارٹی فنڈنگ کیس کا کیا نتیجہ نکلے گا یہ بھی کچھ نہیں کہا جا سکتا لیکن اس کو بنیاد بنا کے پاکستان تحریک انصاف کی جو فائنینشل سپلائی لائن ہے اس کو ہٹ کرنے کا پلان بنا لیا گیا ہے اور تمام پی ٹی اے کے جو فائنینسرز ہیں جس میں عارف نکوی ہیں جس میں تارک شفی کا نام ہے جس میں رفیق لاکھانی ہیں ان کے خلاف کل مقدمہ درج ہوا کل سیف اللہ نیادی کو اس بنیاد پر حراست میں لیا گیا کیونکہ وہ نامنذور ڈاٹ کام کی جو آئی پیڈ جو تھا وہ ٹریس ہوا وہ ان کے گھر کے اڈریس پہ ٹریس ہوا پھر جو بانی رکن ہیں خامد زمان ان کو بھی اسی کیس میں جو ہے گرفتار کیا گیا آج ان کا دو روز کا ریمان لے لیا گیا پھر آمر کیانی صاحب کے گھر پہ چھاپا مارا گیا تو اس پہ جو حکومت کا پلان نظر آ رہا ہے کہ جو اس وقت پاکستان تحریک انصاف جو بڑے بڑے جلسے کر رہی ہے اور اس کے بعد جو لانگ مارٹ لانے کا پلان ہے اس میں یہ فنڈنگ کہاں سے آ رہی ہے اس میں کون لوگ فائنانس کر رہے ہیں اس کو روکا جائے اور اس کو روکنے کے لیے انہوں نے جو پارٹی فنڈنگ کیسہ ہے جس میں پہلے سے فنڈنگ ہوتی رہی ہے وہ قانونی ہے غیر قانونی الگ بات ہے لیکن اس میں جو شامل لوگ ہیں ان کو دھچکا پہنچانا ہے ان کو ہٹ کرنا ہے ان کو گرفتار کرنا ہے اور تاکہ جو لانگ مارچ میں جو پاکستان تحریک انصاف نے لانگ مارچ اسلامباد میں لے کر آنا ہے اس کے لیے تاکہ ان کی جو فائنانشل سپلائی لائن ہے اس کو کٹ دیا جائے اور ابھی تک کی جو ڈیولپمنٹس ہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ پی ٹی آئی کے لیے بڑا دھچکا ہے اور یہی وجہ ہے کہ پی ٹی آئی نے اسلامباد ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا ہے منڈے کو اس کیس کی سماعت ہوگی اور اس میں اگرچہ پاکستان تحریک انصاف یہ کہہ رہی ہے کہ جیل بھرو تحریک ہم شروع کرنے جا رہے ہیں لیکن ان گرفتاریوں سے ان شاپوں سے پاکستان تحریک انصاف پریشان ہے اور اس حوالے سے یہ عدالتوں سے رجوع کرنے جا رہے ہیں اور جی آپ کو سوال کرنا چاہ رہے ہیں جی جی میں سوال یہ کرنا چاہ رہی ہوں کہ یہ جو آپ خبریں دے رہے ہیں چل کیا رائے پسے پردہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ان گرفتاریوں سے تحریک انصاف جو ہے پریشان بھی ہے اس لیے عدالتوں سے رجوع کر رہی ہے دوسری جانے پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کے جانب سے یہ دعویٰ بھی کیا جا رہا ہے کہ ان کا جو جلدی الیکشن کا مطالبہ ہے وہ پہلے ہی مان لیا جائے گا اور نوبت ہی نہیں آئے گی مارچ کی تو کیا کوئی تحریک انصاف کی پسے پردہ ڈیل چل رہی ہے چل رہی ہے تو کس سے چل رہی ہے آپ سے کچھ زیر پہلے میری پاکستان تحریک انصاف کے کچھ عام لوگوں سے بات ہوئی ہے میں نے ان سے یہی پوچھا ہے کہ آپ کس بنیاد پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ لانگ مارچ کی نوبت ہی نہیں آئے گی تو جو ذمہ دار ذرائع ہیں پاکستان تحریک انصاف کی عام لوگ ہیں وہ کہہ رہے ہیں جی ایسی کوئی بات نہیں ہے اور میں نے اس کو جو ملٹپل سورسز سے اور جو سٹیک ہولڈرز ہیں اس ساری صورتحال میں حکومت کی جانب سے بھی پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے بھی اور لوگ جو ہیں ان سے جب میری بات ہوئی تو ایسی کوئی چیز نظر نہیں آتی کوئی بیک ڈور میں ایسی چیز ابھی تک نہیں ہے جس کی بنیاد پہ کہا جا سکے کہ جی قبل از وقت کوئی الیکشن ہونے جا رہے ہیں ابھی تک یہ جب پروگرام ہونے جا رہا ہے ابھی تک کا یہی ڈسین ہے کہ الیکشن اپنے وقت پہ ہوں گے کوئی ایسی پیشرفت نہیں ہے جس کی بنیاد پہ ایک آ جائے کہ بیک ڈور میں کوئی ایسی پوزیٹیو ڈیولپمنٹ بلکہ کوئی دس فیصد بھی ایسی کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہے اور جو اہم رہنماؤں سے دیکھیں جو صدر مملکت ہیں انہوں نے تو ہاتھ کھڑے کر دی صدر مملکت نے تو یہ کہا ہے یہ کہہ دیا ہے صحافیوں سے گفتگو میں انہوں نے یہ کہہ دیا کہ جی میں نے کوشش کی لیکن اس میں وہ کامیاب نہیں ہو سکے اور اس میں کامیاب بھی نہ ہونے کی بڑی وجہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو چاہتی ہے کہ جی الیکشن قبل از وقت کرائے جائیں یہ تیب ہو چکا ہے کہ الیکشن اپنے مقررہ وقت پہ ہی ہونے ہیں ایسی کوئی ابھی ان کو پاکستان تحریک انصاف کو دینے کے لیے کچھ نہیں ہے پی ٹی آئی کو البتہ یہ ضرور کہا جا رہا ہے صدر مملکت کے ذریعے یہ سمجھانے کی ضرور کوشش کی گئی کہ وہ ذرا وہ جو کہتے ہیں نا کہ ہاتھ ہولا رکھیں جی وہ عمران حان یہ بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے عمران حان کہتے ہیں کہ ہم نے اگر اسمبلیوں میں واپس بھی آنا ہے یا اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہماری جا رہانا جو سیاست ہے یہ نہ ہو تو اس کے لیے ہمیں ایک فیس سیونگ بھی دیں اور مظاہر ہے وہ تو فیس سیونگ دینی پڑے گی وہ یا الیکشن کا کوئی ٹائم فریم دینا پڑے گا اور دوسری جانب یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جو یہ جو کیسز آپ کھول رہے ہیں خاص طور پر آپ جو پی ٹی آئی پارٹی فنڈنگ کیس میں جو کچھ ہو رہا ہے جی اس میں پھر وہی عمران خان کو دیوار پہ لگایا جا رہا ہے پھر اس کے علاوہ سائفر والے معاملے پہ روز آڈیو لیکس آ رہی ہیں پھر اس کی بنیاد پہ ایف آئی اے کی کمیٹی جو ہے وہ بھی بن گئی ہے یہ تحقیقات شروع ہونی ہیں تو ملٹیپل جو یہ یہ جو ایوی نیوز ہیں یہ جو کھول دیے گئے ہیں اور ملٹیپل فورمز پر یہ جو چیزیں کھولی جا رہی ہیں اس پہ پاکستان تحریک انصاف کو حکومت نے یہ تیہ کر لیا ہے دیوار سے لگانے کا اس کا ریاکشن بھی آئے گا یقینہ نہ آئے گا آپ کہہ رہے ہیں کہ ریاکشن بھی آئے گا یہ جو تحریک انصاف اس دیفوں وانے معاملے کو لے کر عدیل وڑائی صاحب عدالت کی جانب گئی ہے نا یہ سوال لے کر آپ کی جانب آئیں گے لیکن اس سے پہلے سادرسول صاحب کے پاس جاتے ہیں سادر صاحب حکومت جو ہے وہ یا پھر کہنے والے تحریک انصاف کو کہہ رہے ہیں عمران خان صاحب کو کہہ رہے ہیں کہ ہتھ ہولا رکھیں لیکن خان صاحب کے ساتھ ان کے رہنماؤں کے ساتھ تو ہتھ ہولا نہیں رکھا جا رہا جس طرح کہ عدیل وڑائیش نے ذکر کیا کہ ملٹیپل کیسز بھی کھولے جا رہے ہیں اور پھر عمران خان صاحب کو دیوار سے لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے دیکھئے میں اس انفرمیشن کے تو پریوی نہیں ہوں میں نہیں جانتا جو عدیل وڑائیش صاحب نے جو بات کی مجھے یقین ہے کہ عدیل صاحب کی یہ بات بالکل درست ہے کیونکہ میری اس میں کوئی انڈیپینڈنٹ انفرمیشن نہیں ہے کسی کوارٹر سے نہ پاکستان تحریک انصاف سے نہ کسی اور سے کہ بیک ڈور ڈیپلومیسی ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی یا کتنی ہو رہی ہے لیکن میں ایک گزارش کرتا چلوں کہ ایک دوسرے کو دیوار سے لگانے کا یا سیاسی عمل میں اس طرح آوسٹ کرنے کا مقابلہ پولٹیکل پارٹیز میں تب ہوتا ہے یا اس کا ایک ہیلدی مقابلہ تب ہوتا ہے جب عوام میں تمام سٹیک ہولڈرز کی ایک جیسی مقبولیت ہو یا قریب قریب جیسی مقبولیت ہو ہم نے دیکھا دوزار تیرہ کے اندر دو میجر پولٹیکل پارٹیز تھیں تحریک انصاف اور پی ٹی آئے اور مسلم لیگ نون جن کے درمیان میں ایک ہیلدی کامپٹیشن ہوا دوزار اٹھارہ میں بھی تقریباً اسی طرح تھا اس سے پہلے دوزار آٹھ کے الیکشن کے اندر پیپلز پارٹی کے نون لی کے آپس میں ایک ہیلدی کامپٹیشن تھا اور ایک پارٹی جب دوسرے کے خلاف کوئی کاروائی کرتی تھی تو اس کے اندر پبلک سپورٹ بھی ساتھ شامل تھی یا کم اس کے ان کے فالورز ساتھ شامل تھے یہاں پہ روز بروز ہو یہ رہا ہے یا لگتا یہ ہے بظاہرین روز بروز ہوتے ہوئے کہ پاکستان تحریک انصاف کی ایک اوہر ویلمنگ مجورٹی ہے سسائیٹی میں وہ اچھی وجہ سے ہے وہ بری وجہ سے ہے وہ درست ہے وہ گمراہی میں ہے وہ جس بھی طرح سے ہے اس بات کو ڈینائی نہیں کر سکتے کہ تمام پولز اور ابھی دو دن پہلے ہی ایک انٹرناشنل پول بھی ریلیز ہوا اسی کے اندر کہ تحریک انصاف کی پاپلارٹی کو ستر فیصد کے قریب ہے کنزرورٹیو ایسٹیمیٹس کے مطابق ایسی سیچویشن میں آپ یہ کاروائیاں ضرور کر سکتے ہیں قانونی کاروائی کر سکتے ہیں ریاستی کاروائی کر سکتے ہیں کہ آپ لوگوں کو گرفتار کر لیں آپ ان کی فانڈنگ کچھ دیر کے لیے کم کر دیں یا روک دیں یا کسی ایک لیڈر کو ڈسکوالیفائی کر دیں لیکن آپ اس پبلک سویل کو ختم نہیں کر سکتے اس طرح کی بات سے میں آپ سے کہتا ہوں کہ اگر ایک ورسٹ کے سناریو پی ٹی آئی کے پرسپیکٹیو میں آپ سوچ لیں آپ یہ سوچیں کہ عمران خان صاحب دسکوالیفائی ہو گئے فر لائف اور آپ یہ سوچیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو میجر لیڈرز ہیں وہ بھی کہیں پہ جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں اور پارٹی بھی ڈس بینڈ ہو گئی ہے پارٹی ہی ڈسکوالیفائی ہو گئی ہے تو کیا ہوگا جو باقی پارٹی جو باقی کے لیڈرز ہیں وہ اس کو پاکستان تحریک انصاف حقیقی یا کوئی اس طرح کر کے نام یا پاکستان تحریک انصاف پارلمنٹیرینز کر کے نام دے کے اگر الیکشن کنٹیسٹ کر لیں گے تو ووٹ تو پھر بھی لوگ اسی کو دیں گے جس کو لوگوں نے ووٹ دینا تھا آپ اس طرح کی کاربائی سے پبلک سنٹمنٹ چینج نہیں کر سکتے جو کہ اس وقت حکومت کا اصل مسئلہ ہے ٹھیک ہے جی لیکن عمران خان صاحب کی مشکلات میں آنے والے وقت میں مزید اضافہ بھی ہو سکتا ہے جس کا ازار خاج آصف صاحب کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب کچھ ایسی لیکس آنے والی ہیں جس کے بعد عمران خان صاحب کسی کو مو دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے عدیل وڑائی صاحب یہ جو عمران خان صاحب سے متعلق آڈیو لیکس اب تک سامنے آئی ہیں جس کا الزام عمران خان صاحب پہلے ہی مسلم لیگ نون پر لگاتے ہیں مریم نواز پر لگاتے ہیں خاجہ آصف جو کہہ رہے ہیں کہ مزید ایسی لیکس بھی آنے والی ہیں تو کیا اس عمران خان کی مقبولیت کو دھشکہ لگے گا یا نون لیگ کی جو خواہش ہے وہ پوری ہو جائے گی جی پہلے تو بلکل لیکس آنے والی ہیں مزید آڈیو لیکس بھی آ رہی ہیں اور عمران خان صاحب کو بھی چونکہ اس چیز کا خطشہ ہے کہ کچھ ویڈیوز بھی آ سکتی ہیں یہی وجہ ہے کہ عمران خان صاحب نے گزشتہ روز یہ کہا بھی کہ یہ جالی آڈیوز اور ویڈیوز بنائی جا رہی ہیں اور اس سے پہلے ایک مرتبہ یہ ایک ایسی فضاء بنی تھی جس میں پاکستان تحریک انصاف نے ڈیپ فیک ویڈیوز اور یہ اس ٹکنالوجی کی بات کرنی شروع کر دی تھی تو اس میں آڈیوز بھی آ رہی ہیں اور ویڈیوز کے حوالے سے خود پاکستان تحریک انصاف کے کچھ لوگ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ کچھ ایسا ہو سکتا ہے جہاں تک بات ہے عمران خان کو ڈس کریڈٹ کرنے تھی دیکھیں کچھ معاملات میں عمران خان کے جو کریڈنشلز ہیں وہ اتنے سٹرانگ ہیں کہ انہیں نقصان پہنچانا اتنا آسان کام نہیں ہے اس سے پہلے بھی میں کہہ چکا ہوں کہ عمران خان کا فالور تو یہ ساری کہانی سننے کو تیار ہی نہیں ہے وہ تو سنتا ہی نہیں ہے یہ ساری کہانی پھر یہ عمران خان کے بیانیے کا کاؤنٹر کیسے کر رہے ہیں اپنی پریس کانفرنسز کے ذریعے عمران خان کا فالور کیا دن بار ان کی پریس کانفرنسز سنتا ہے وہ تو انہی کے ہی وریان سنتا ہے تو اس میں عمران خان صاحب نے جو شروع کی سائفر کی آڈیوز آئی تھی ان کو تو ڈس آن نہیں کیا تھا لیکن اب انہوں نے بھی سٹریٹیجی بنائی ہے کہ ان ویڈیوز کو ان آڈیوز کو جالی کہا جائے ان کو فیبریکیٹڈ کہا جائے ان کو ایڈیٹڈ کہا جائے تو عمران خان کو بیانیے کی جانگ میں یہ پریشان کون ضرور ہے عمران خان صاحب کے لیے یہ ساری صورتحال آڈیوز جو آ رہی ہیں ظاہرہ ان کا بیانی ہے لیکن ان کا جو فالور ہے جی ان کو اس طرح سے ریلیجیسلی ان کو فالو کرتا ہے کہ ان کی فالوئنگ تو نہیں ٹوڑی جا سکے گی لیکن ان تیرہ جماعتوں کو کم از کم یہ سہولت ضرور ہو جائے گی کہ جو ریلیف حکومت نہیں دے پا رہی آم آدمی کو ٹھیک ہے وہ الگ بات ہے کہ دنیا بھر کی دیگر حکومتیں بھی نہیں دے پا رہی یہ جو عالمی مارکیٹ اور یہ تمام چیزیں لیکن ان کو بیانیے کی جنگ میں کچھ اپنے لوگوں کو بتانا تھا وہ بتانے کے لیے ان کو کچھ میٹیریل ضرور مل گیا ہے کہ عمران خان صاحب کو بیانیے کی جنگ میں تو یہ لوگ نون لیگ جو ہے نقصان نہیں پہنچا سکتی لیکن ہاں کچھ عمران خان صاحب جو ہیں ان آڈیو لیگ سے پریشان ضرور ہے اس کے ویلکم بیک ناظرین لاندن پلان کے حوالے سے خبریں آ رہی ہیں کہ وہاں پر بھی کوئی کھشڑی پک رہی ہے کیونکہ مریم نواز صاحبہ یہ خواہش لے کر گئی تھی کہ جب وہ واپس آئیں گی تو پنجاب حکومت گرائیں گے اور یہ بھی ان کی خواہشتی کے سابق وزیراعظم نواز شریف ہی ان کے ہمراہ وطن واپس آئیں گے تو وہاں پر جو ملاقاتیں ہو رہی ہیں اس میں اب تک کیا کچھ تہ پایا ہے اس کی تفصیلات جانیں گے ہیڈ انٹرنیشنل نیوز عزیر جاوید ہم آئے ساتھ موجود ہیں عزیر جاوید صاحب بتائیے گا مریم نواز نواز شریف اور دیگر آنماوں کی وہاں پر جو ملاقاتیں ہو رہی ہیں کیا کچھ ان میں تیہ پا رہا ہے ایک تو نواز شریف کی واپسی کے حوالے سے سب سے پہلے ہمیں بتائیں جب بالکل مریم نواز صاحبہ یہاں پہنچی ہیں دو دن قبل اور آتے ہی گزشتہ روز سے انہوں نے یہاں پر باقاعدہ طور پر سیاست میں اپنی انٹری ڈالی ہے یہ جو سابق وزیراعظم نواز شریف جو آفیس ہے میرے پیچھے حسن نواز صاحب کا یہاں ڈیلی بیٹھتی ہیں وہ کل بھی تشریف لائیں یہاں پہ انہوں نے جو ڈیلیگیشنز آئے ہوئے تھے کل گجرانوالہ سے چار ممران اسمبلی تھے مختلف لوگ تھے کل ملاقاتوں میں وہ بھی موجود رہی اور اس وقت وہ عملی طور پر اپنے والد کے ہمرا جو سیاست کی اگلی چال ہے یا اگلے جو معاملات ہے اس کو دیکھ رہی گے مریم نواز صاحبہ یہاں پر جو آئی ہیں وہ تقریباً ایک مہینے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ وہ یہاں پہ ہوں گی اس دوران وہ کچھ اپنے میڈیکل چیک اپس بھی کرائیں گے لیکن ظاہری بات ہے وہ یہاں آئی ہیں تین سال کے بعد ان کی اپنے والد صاحب سے والد سے ملاقات ہوئی ہے سوا چار سال بعد فیملی کے دیگر ممران کے ساتھ تو ایک فیملی ری یونین بھی تھی لیکن پولیٹکس کیونکہ اب آہستہ ایسا آگے بڑھے گی سلاو مشورے ہو رہے ہیں اب عساق ڈار صاحب کی بھی توقع ہے کہ وہ بھی ایک دو دن میں امریکہ جاتے ہوئی یہاں رکیں گے کچھ اور لیگی رہنما بھی یہاں آ سکتے ہیں تو بات یہ ہے کہ ایک بات تو میں آپ کو بتاؤں وہ تیہ ہے کہ سابق مدیر آدم نواز شیف بطن واپس آ رہے ہیں اور جلد آ رہے ہیں اور نہ صرف وہ آئیں گے بلکہ اگلے الیکشن میں پارٹی کے ان کو بھی لیڈ کریں کیا وہ مریم نواز صاحبہ کے ساتھ ہی واپس آ رہے ہیں یہ ابھی کنفرم نہیں ہے میرا نہیں خیال کہ وہ شاید ان کے ساتھ آئیں لیکن ابھی کیونکہ ان کا ہو سکتا ہے سکی بڑھ بھی جائے مریم نواز صاحبہ کا لیکن ابھی جو میاں محمد نواز شیف صاحب ہے ان کے حوالے سے جو میری کل بھی ان سے ملاقات ہوئی نواز شیف صاحب سے بھی ہوئی مریم نواز صاحبہ سے بھی ہوئی آج بھی ہوئی اور کافی ڈیٹیل ملاقات تھی کافی چیزیں آفدی ریکارڈ تھی لیکن جو آندی ریکارڈ چیزیں یہ ہیں کہ مریم نواز صاحبہ اور نواز شیف صاحب اس بات پر بلکل متفق ہیں کہ اپوزیشن کے ساتھ کسی قسم کے کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے انہوں نے اس بات کی مکمل تردید کی کہ ایوان صدر کے تھو کوئی معاملات یا کسی چیز تو بات ہو رہی ہے انہوں نے کہا کہ یہ صدر عرف علوی پی ٹی آئی کے ایک سرگرم رکن ہے ابھی بھی تو اس لیے انہوں نے خارجز امکان قرار دیا بلکہ مریم نواز صاحبہ نے کہا کہ ہم عمران خان کو سیاسی طور پر مکمل طور پر پوچھ لیں گے تو ایک جارہانہ لینگویج ہے مریم نواز صاحبہ کی بھی اور نواز شیف صاحب کی بھی اچھا ازر جاویج صاحب بس یہ بتا دیجئے کہ ایسی کچھ ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں لندن میں جس کی بنیاد پر کہا جائے کہ ہاں نون لیگ جو چاہ رہی ہے پنجاب حکومت کو گرانے میں اس میں کامیاب ہوتی ہوئی آپ کو نظر آ رہی ہے کچھ ایسی ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں ادھر جس ملاقات کی طرف آپ اشارہ کر رہی ہیں وہ ملاقات کی کوئی کنفرمیشن نہیں ہے نہ ہی اس طرف سے اور نہ ہی دوسری طرف سے پنجاب گورنمنٹ کو گرانا ہے یہ کس طرح گرانا ہے اس کی منصوبہ بندی یہاں پہ یہ کر رہے ہیں پاکستان میں بھی اس پہ کام کر رہے ہیں لیکن اس میں ایک بڑا اہم انصر جو ہے آصف علی زرداری صاحب بھی ہیں کیونکہ ان کے چوئی شجاہ صاحب سے قریبی رابطے ہیں ان کے طرح بھی بات ہو رہی ہے پچھلے دنوں جب وزیراعظم صاحب یہاں آئے ہوئے تھے اور دیگر پارٹی رہنما بھی تھے تو اس پہ بھی بات ہوئی تو اگلے آنے والے دس پندرہ دن پولٹیکلی طور پر میں یہ کہہ سکتا ہوں یہاں پہ جو بیک گراؤنڈ باتوں کے بعد عمران خان صاحب اور ان کی پارٹی کے لیے بھاری ہیں بہت کچھ ڈرامیٹک چیزیں بھی اگلے ویک میں ہو سکتی ہیں ٹھیک ہے آپ کہہ رہے کہ دس پندرہ دن جو ہیں اگلے وہ بڑے بھاری ہیں ہیں عمران خان صاحب اور ان کی پارٹی کے لیے بہت شکریہ عزار جعوید لندن سے ہمارے ساتھ موجود تھے ساد رسول صاحب عزار جعوید کی باتیں آپ نے سنی آہ دس پندرہ دنوں کے حوالے سے وہ ذکر کر رہے ہیں کہ یہ جو آنے والے دس پندرہ دن ہیں وہاں پر ہونے والی ملاقاتیں اور وہاں سے نکلنے والی باتوں سے انہیں اندازہ ہو رہا ہے کہ عمران خان صاحب ان کی پارٹی کے لیے بھاری پڑھنے والے دیکھئے ہمیں استغفار پڑھنی چاہیے جن لوگوں کا یہ خیال ہے کہ وہ اپنی کسی سیاسی حکمت عمل سے کسی اور کے لیے دن بھاری کر دیں گے ان لوگوں کو استغفار پڑھنی چاہیے گزارش ہے کہ ہمارا ہماری روایت ہی رہی ہے انفورچنٹلی پچھلے تیس ایک سال کی سیاست کے اندر نائنٹین نائنٹی سے آنورڈز کی سیاست کے اندر کہ پاکستان کے اندر کیا ہونے لگا ہے اس کے لیے ہم اپنے ملک سے باہر دیکھتے ہیں کبھی ہم ویسٹ میں دیکھ رہے ہوتے ہیں کبھی ہم لنڈن دیکھ رہے ہوتے ہیں کبھی ہم کہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ جو وہاں پہ بیٹھے لوگ ہیں کبھی سعودی عرب کے اندر نواز شریف صاحب جب تھے یا کہ وہ جو وہاں پہ بیٹھے لوگ ہیں وہ پہلے فیصلہ کریں گے اس کے بعد پھر وہ فیصلہ پاکستان کے اندر implement ہوگا میں اس بات میں غلط ہو سکتا ہوں اس پہ کوئی حتمی بات تو کیا کی جا سکتی ہے لیکن میرا یہ خیال ہے کہ پاکستان میں کیا ہوگا اور پاکستان میں یہ نہیں کہ اس ہفتے میں اگلے ہفتے میں دیر پال لانگ ٹرم اب پاکستان کے اندر کیا ہوگا جو بھی سیاسی جماعت آئے اس کے فیصلے اب پاکستان میں ہوا کریں گے وہ والا وقت گزر گیا یا گزرنے والا ہے میرے خیال میں کچھ چند مہینے اگر الیکشن سے پہلے کے رہ گئے تو ٹھیک ہے جس میں باہر سے بیٹھ کے ریموٹ کنٹرولز پہ پاکستان میں چل سکتی تھی اب لوگ اس طرح بے فکوف نہیں بنتے اب لوگوں کو یہ پتہ ہے کہ جن نواز شریف صاحب کے ساتھ مشورے ہو رہے ہیں وہ نواز شریف صاحب اپنے صحت کے بہانے پہ باہر گئے ہیں کہ اس وقت ان کا باہر رہنا پاکستان کی عدالتوں کے اندر وہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ وہ وہاں پہ سیاست کریں گے یا کوئی اور کام کریں گے اس وجہ سے ہے کہ ان کی صحت اتنی خراب ہے کہ وہ پاکستان میں رہ ہی نہیں سکتے یہ جواز ہے ان کا اس وقت ملک سے باہر رہنے کا اب باقی باتیں تو ہم اب اوپر سے سیاست کر رہے ہیں کہ وہ کب آئیں گے ٹائمنگ کیا ہوگی لیکن عوام کو تو سچ پتہ ہے آپ اور میں اس کو جس مرضی طرح سپن کر لیں اب پاکستان کی عوام کے فیصلے وہ عوام جو کہ اب سے چار پانچ سال پہلے تک مختلف تھی اب ہم نے ان کا جوش و بلولا ان کا آوٹ پور ان کا سٹریٹ ریاکشن مختلف دیکھا ہے وہ میرا نئی خیال کہ اس عوام کے مقدر کے یا آنے والے دنوں کے سیاست کے فیصلے آئیون فیلڈ کے کمرے میں ہوں گے میرا میں میں اس بات پر یقین نہیں رکھتا ٹھیک ہے آپ کا پوائنٹ آگیا عدیل بڑائی صاحب آپ کی جانے باتیں جس طرف اشارہ کیا گیا کہ دس پندرہ دنوں میں کچھ ایسا ہو سکتا ہے جو کہ خان صاحب ان کی پارٹی پر بھاری پڑیں گے اشارہ انہوں نے کیا پاکستان میں بھی کہ یہاں پر بھی وفاقی حکومت جو ہے کچھ منصوبے بنا رہی ہے آپ بھی اسلام آباد میں موجود ہیں کچھ آپ کے کانوں میں بھی خبریں پڑ رہی ہیں کہ حکومت کیا کرنے جا رہی ہے پنجاب حکومت کو گرانے کے لیے اسلام آباد میں اسلام آباد میں تو گزشتہ رات سے یہ بڑی گرم تھی کہ خان صاحب کو نظر بند کیا جائے اور اس میں سولہ ایم پیو کے تعد نظر بن دی پھر گرفتاری کے حوالے سے خبریں چلتی رہیں پھر دو تین روز قبل مریم نواز صاحبہ کے جانے سے بلکہ ایک روز قبل انہوں نے خواہش کا اظہار بھی کیا کہ خان صاحب کو کیوں نہیں پکڑا جاتا گرفتار کیا جاتا رانہ سناولہ صاحب نے خواہش کا اظہار کیا تو یہ جو حکومت ہے ان کے بہت سے لوگ یہ کہہ رہے ہیں جو مریم نواز صاحبہ اور ان کے قریبی لوگ ہیں کہ خان صاحب کو گرفتار کیا جائے ان کو دیوار سے لگایا جائے پارٹی فنڈنگ کیس میں ان کو دیوار سے لگایا جائے ان کو سائفر والے معاملے میں دیوار سے لگایا جائے اور اس کے لیے ایف آئی اے کا استعمال ہو رہا ہے اس کے لیے ایف آئی اے یہ ملٹیپل فورمز پہ کیسز کھول رہی ہے کراچی میں کھل رہے ہیں کیسز اسلامواد میں کھل رہے ہیں راول پنڈے میں کھل رہے ہیں تو پھر اس کے نتیجے میں خان صاحب ابھی تک تو لانگ مارچ کے حوالے سے کوئی انہوں نے کوئی پتش ہو نہیں کیا ہلٹی میٹلی ان کو پھر آنا پڑے گا رد عمل تو آئے گا پھر جب رد عمل آئے گا تو انسرٹینٹی بھی آئے گی اور انسرٹینٹی آئے گی پھر یہ نہیں کوئی موردی الزام ٹھہرارے ہوں گے دیکھیں جی ان کی وجہ سے ملک ادمے استحقام کا شکار ہو گیا تو یہ جو ان کو مشورے دے رہے ہیں نا کہ خان صاحب کو گرفتار کر لیا جائے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا سیاسی بلنڈر ہوگا اور اس کے بڑے اثرات ہوں گے ملکی سیاست پر اور ملکی معیشت پر بھی تو اتنا آسان کام نہیں ہے لیکن یہ بہت سے لوگوں کی خواہش ضرور ہے اور اس کو عملی جامعہ پینانے کی کوشش ہو رہی ہے ٹھیک ہے دل بڑی صاحب آپ کا پوائنٹ آ گیا آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر گرفتاری کا کوئی فیصلہ حکومت کی جانب سے کیا جاتا ہے تو یہ ان کا سیاسی بلنڈر ہوگا اس کے ساتھ ہی بریک کی جانب بڑھیں واپس آئیں گے مزید بات کریں گے ہمارے ساتھ رہیے گا سیاسی مطلع عبرالود ہے دونوں جانب سے اپنے اپنے دعوی کیا جا رہے ہیں تیاری کے ساتھ یہ دعوی بھی کیا جا رہے ہیں کہ جناب ان کے حق میں فیصلہ آئے گا وہ جو چاہتے ہیں ویسا ہو جائے گا حکومت کہتی کہ الیکشن اپنے وقت پر ہی ہوں گے لیکن پاکستان تحریک انصاف کا کہنا ہے کہ نوبت نہیں آئے گی مارش کی اس سے پہلے ہی جو جلدی الیکشن کا ان کا مطالبہ ہے وہ مان لیا جائے گا برحال آنے والے دس پندرہ دنوں میں یہ سیاسی اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے یہ واضح ہو جائے گا اس کے ساتھ ہی پروگرام سے اجازت دیجئے آپ سے کل ملاقات ہوگی اللہ نگے بان